دوستو میرے چینل میریج پروپوزل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج جب میں ویڈیو لے گئی ہوں اس کا ٹوپک ہے میاں بیوی کا رشتہ دوستو اسلام اور معاشرے میں میاں بیوی کا رشتہ کیا کہلاتا ہے اور اس کے کیا حقوق ہیں اور یہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں سید سرپراد شاہ صاحب میاں بیوی کے معاملات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی عجیب و غریب ہے یہ بیک بک پولاس سے زیادہ مضبوط اور کان سے زیادہ نازک ہوتا ہے تین لفظ کہنے سے یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور تین لفظ کہنے سے ہی یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے یہ ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی دوری نہیں رہتی یہ رشتہ سب سے زیادہ خوبصورت اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے بیوی کو ایک رشتے سے نہیں بلکہ کئی رشتوں سے پہچانتا ہے بیوی اس کی دوست بھی ہوتی ہے اور ساتھی بھی صحیح معنیوں میں یہ رشتہ انسان کو وہ کچھ دیتا ہے تو اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے انسانی جبلت میں ہے کہ وہ چاہے کسی بھی مقام پر بیٹا ہو سختیوں اور حقائق سے اسے وقتی پناہ مل سکے یہ صرف اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب اسے ایک اچھی بیوی ملے دوستو بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں ہے شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچ کچائے کیونکہ بیوی سے ہنسی مزا کرنا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے اور اس طرح سب کے سامنے اسے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شور سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کی سواری کا اونٹ بدھ گیا اور ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا ہائی میری بیوی میری دنہن پیارے دوستو دیکھا کہ ایسی محبت اور بے قراری کے عالم میں پکار اٹھے ایسی بے قراری اگر بیوی بھی دیکھے گی تو کیوں نہیں اس کا گھر آباد کرے گی جی تو پیارے دوستو امید ہے آپ کو آج کا یہ ٹوپک پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے کریں اور چینل کو سبسکائب کر دیں نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ